اسلام علیکم پیارے بچوں کلاس ایٹھ اردو کتاب کے ہم اکیسویں سبق کے سوال و جوابات کرنے والے ہیں اور سبق کا نام ہے راجہ جامبو لوچن پہلا سوال جامبو لوچن کیسا راجہ تھا؟ جواب جامبو لوچن سخی اور دریہ دل راجہ تھا راجہ کو عدب سے بھی بہت دلچسپی تھی اس کے دربار میں عدیب شاعر اور قصہ گو ہوا کرتے تھے یہ لوگ مختلف قسم کی کہانیاں اور قصے سنایا کرتے تھے جن کو سن کر راجہ کو بہت خوشی ملتی تھی راجہ بہت نیک انسان تھا اس کے دربار میں ہر کوئی اپنی فریاد لے کر جا سکتا تھا دوسرا سوال شیر اور بکری والے واقعے کی یادگار کہاں اور کس طرح قائم کی گئی؟ جواب جامبو لوچن نے ایک شکار کے دوران ایک تالا پر شیر اور بکری اکٹھے مل کر پانی پیتے دیکھے راجہ نے اسی مقام پر ایک شہر بسایا اس شہر کا نام جامبو لوچن رکھا گیا جو بعد میں جمعوں کے نام سے مشہور ہوا راجہ نے اس شہر میں کئی مندر بھی بنوائے تیسرا سوال شکار کے وقت جامبو لوچن نے جنگل میں کیا منظر دیکھا؟ جواب شکار کے وقت راجہ نے جنگل میں دیکھا کہ تالا پر شیر اور بکری اکٹھے مل کر پانی پی رہے تھے حالانکہ شیر عام طور پر بکری کو کھا جاتا ہے لیکن وہاں پر وہ دونوں شیر اور بکری اکٹھے پانی پی رہے تھے چوتھا سوال اس سبق میں جو خاص واقعہ بیان کیا گیا ہے اسے اپنے لفظوں میں بیان کیجئے تو نیچے اس کا جواب ہے اس سبق میں اس خاص واقعہ کا ذکر ہے کہ ایک بار راجہ جامبو لوچن شکار کی تلاش میں جنگل میں گیا وہ دور جنگل میں نکل گیا وہاں پر اس نے اچانک ایک تالاب دیکھا جہاں ایک شیر اور بکری اکٹھے پانی پی رہے ہیں یہ منظر دیکھ کر راجہ حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ شیر جو بکری کو کھاتا جاتا ہے کتنے پیارے پیار سے بکری کے ساتھ مل کر پانی پی رہا ہے اس کے دل میں ہمدردی اور رحم کے جذبات پائدہ ہو گئے اس نے ہمیشہ کے لیے شکار کرنا چھوڑ دیا راجہ نے جس جگہ پر شیر اور بکری کو پانی پیتے دیکھا تھا وہاں پر ایک شہر بسایا جس کا نام جامبو رکھا بعد میں یہی جامبو نام کا شہر آہستہ آہستہ جممو کے نام سے مشہور ہو گیا یہ تھے چار سوالات اس کے بعد باقی بکورک مندرج زیل الفاظ کی جمع لکھیے ہمیں ان کی جمع لکھنی ہے عدیب یہ واحد ہے تو بہت سارے عدیب جب ہوتے ہیں تو ان کو ہم ادبا کہتے ہیں تو جمع میں ادبا آئے گا اس کے بعد ایک آخری سوال لکھئے فیاض صفت ہے اس سے فیاضی اسم بنتا ہے سخی صفت ہے اس سے سخاوت اسم بنتا ہے آپ اس سبق میں پانچ صفت تلاش کیجئے اور پھر ان سے اسم بنائیے ٹھیک ہے جیسے فیاض صفت ہے لیکن فیاضی سے اسم بنتا ہے اور سخی صفت ہے اور اسی طرح سخاوت اسم بنتا ہے ہمیں پانچ صفت تلاش کرنے اور ان کی اسم بھی بنانی ہے صفت دریادل تو اسم بنے گا دریادلی قابل قابلیت جفاکش جفاکشی اچھا اچھائی خوشحال خوشحالی تو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ ویڈیو پسند آئیے ہوگی اور اگر ایسا ہے کنٹنٹ سے فائدہ پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ